ہر ہفتے کی طرح عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے پرائیم میسٹر ہیں جب سے پانچ اگست تھری سیونٹی کشمیر میں سے ختم ہوا تب سے ان کا ایک ہی کام ہے میرے خیال رات دن آٹھ مینے ہو گئے ہیں وہ چلا چلا کے اپنے گلے سے جتنی ہواد نکل سکتی ہے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری بات سنو میری بات سنو ہندوستان نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا کئی بار تو مجھے یہ حرانی ہوتی ہے کہ ظلم ان پر کیسے ہو گیا اگر کوئی ظلم کی بات کرے تو وہ کشمیری کرے تو کوئی بات بنے لیکن ان پر ظلم کیسے ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے میں نے تو کوئی ایسی ریپورٹ نہیں دیکھی یا یا ایون اون بی بی سی جو کہ بالکل انٹی انڈین ہے ایون اون ادھر نیو یارک ٹائمز اور کہیں اور پر جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ وہاں پر جی قتل عام ہوا ہے کشمیر میں پانچ اگست کے بعد ایسی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن یہ چلا چلا کے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں موڈی فاسسٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہٹلر کی طرح جیسے ہٹلر نے جیوز کو مارا ویسے جو ہے یہ ہندوستان میں دلی کے ان مطلب انسیڈنٹس کو لے کر جس میں ففٹی تھری کے قریب آدمی ابھی تک مر چکے ہوئے ہیں اب وہ ففٹی تھری کے ففٹی تھری مسلمان تو نہیں ہیں ہو سکتا کہ اس میں سے مجارٹی مسلمانوں کی ہو گئی ہو لیکن there are other people also who have been killed and died there are other people جن کی گھروں کی propertyیں جلی ہیں سب کچھ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس قسم کا نعرے لگانا اور پھر thanks کرنا انہوں نے کہا میں دل سے دنیواد دینا چاہتا ہوں ہاں جی ایران کے spiritual leader خیمینی صاحب کو جنہوں نے ہندوستان کی باربرتہ کے اوپر بہت بڑا بیان دیا ہے اور ساتھ میں ایڈوگن صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ترکیستان کے ترکی کے ان کا بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں پر مجھے بہت افسوس ہے کہ ہندوستان کی کسی نے بھی نکھیدی نہیں کی مجھے افسوس ہے کہ Arab world والے میرا ساتھ نہیں دے رہے مجھے افسوس ہے مسلم country انہوں نے world use کیا مجھے افسوس ہے کہ مسلم country والے میرا ساتھ نہیں دے رہے اور مجھے افسوس ہے کہ western world کے جو بڑے leaders ہیں وہ ہندوستان کو condemning کر رہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا جو چلانا ہے it has no meaning وہ مجھے کہانی یاد آتی ہے جو بچپنے آپ سب کو پتہ ہی ہے وہ کہانی کہ ایک رڈر کا جا کے پہاڑی پہ چڑ جاتا تھا کہتا تھا شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا تین بار تو گام والوں نے اس کو جا کے بچایا جب چوتھی بار شیر آ گیا تو کسی نے اس کو نہیں بچایا عمران خاند صاحب کی بھی یہی حالت بنی ہوئی ہے فقط چلا رہے ہیں اپنے top of his throat کہ دیکھئے میری بات سنو میری بات سنو لیکن بعد ان کی کوئی سننی رہا اور جب کوئی بات اگر ہو بھی گئی کل کو ہندوستان کے ساتھ یہ کوئی فولیشنس کر لیں کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لیں جیسے تھوڑی چھوٹی موٹی لڑائی کر لیں تو پھر ان کی کسی نے نہیں سننی یہ باتیں تو میں اتنی لمبی ہیں کہ ہم گھنٹوے اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن تاہر صاحب کو بیچ میں شامل کرتے ہیں پہلے تو ہمارے تیگ ٹی وی کے سٹوڈیو سے ہم آپ کو یہ پروگرام جو ہے پیش کرتے ہیں اور تیگ ٹی وی کے سیو ہیں تاہر صاحب اور ان کے پروگرام جو ہیں خاص کر کے بے تلق بے تکلف وہ دنیا میں جو ہیں سب سے زیادہ شاید دیکھنے والوں پروگراموں میں ایک پروگرام ہے تو ان کا کرتے ہیں اس واقعہ تاہر صاحب دنیوات جی تینکیو سر تینکیو تینکیو آپ نے بہت ساری باتیں کی اپنے انٹرڈکٹری نوٹ میں دیکھئے جہاں تک کشمیر کی بات ہے ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد سیچویشن جو ہے وہ جو آپ ریٹرک عمران خان کا کہہ رہے ہیں پاکستان کے پرمینسٹر کا کہ جینو سائیڈ ہو رہا ہے ہو جائے گا اندر ہو رہا ہے وہ تو خیر پوری دنیا کو پتا ہے کہ پہلی بار بھارت کے کشمیر میں اتنے almost no violence پر the state of affairs in کشمیر union territories میں چل رہے ہیں this is the first time اور دنیا اب وہ جو میں نے اور آپ نے کئی بر بات کی یہ کہنا جی کہ وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کی پابندی تھی تو اس وجہ سے خبریں بار نہیں آرہی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کوئی بھی ویڈیو بنا سکتا ہے اگر انٹرنیٹ وہاں پہ نہ بھی ہو تو ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے یعنی ٹیلی فون کیمرہ ہے وہ ویڈیو بنا کے نیچے اتر کے جمہو جا کے لداخ جا کے گرداسپور اتر کے کہیں سے بھی جا کے ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی وہاں پر جینو سائیڈ تو دور کی بات ہے وائلنس almost 10% بھی نہیں رہا جو پہلے وہاں پہ ہوتا تھا تو یہ تو ایک بہت بڑی بھارت کی کامیابی ہے کہ آرٹیکل 370 کی اپروکیشن کے بعد اور ٹیررزم اس وقت almost finish ہے جو تھوڑا بہت spillover کا خطرہ ہے اس کے لیے ہی کچھ وہ house detention میں لیڈرز ہیں تو وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے پوری دنیا کے انوائز بھی وہاں پہ جا نہیں لیڈرز نہیں ہیں وہ لٹیرے جو ہیں ایسا ہی ہے لٹیرے ہیں وہ فیملی لٹیرے ہیں بہت سارے پولیٹیشن کوئی نہیں ہیں بہت سارے پولیٹیشن جو گراؤن پہ کام کرنے ملے وہ تو باہر ہیں یہ آپ نے بالکل بات درست کی یہ دو تین گھرانے ہیں اور دو تین گھرانوں نے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ انی مچائی ہوئی سی اور انہوں نے لوٹ مار کی انتہا کی ہوئی تھی اب ہم دوسرے مدہ پہ آتے ہیں عمران خان تو خیر جو بھی بول رہے ہیں ان کا کام ہی آئی ہے انہوں نے سیکھا ہی آئی ہے وہ جس طرح کی کلچر سے گرومنگ انہوں نے کیا ہے نا کہ بھئی شور ڈالو شور ڈالتے رہو شور سکریمنگ کرتے رہو اور اس سے دنیا میں بے شک وہ کتنے ہی ایمبیرس ہوں کوئی نتیجہ بالکل نہ ملے مگر وہ شور ڈالنا سیکھا ہوا انہوں نے یہ جب سے پرائم منسٹر بنیا تب سے نہیں وہ جب سے پولیٹکس میں آیا تب سے شور ڈال رہے ہیں ان کا کام ہی شور ہے کبھی کنٹینر کی سیاست کرنا کبھی وہ ڈرون کے خلاف وہ امریکن ڈرون عملے ہوتے ہیں پھر وہی ان کے حاکمے ہو جاتے ہیں جن پشتونوں پہ ظلم ارسہ دراز سے ہو رہا ہے انہی پشتونوں کے لیے پہلے آواز اٹھاتے تھے خالی پیپے والی آواز جیسے پرائم منسٹر بنے انہی پشتونوں کے خلاف ظلم ان کی اپنی سرکار نے شروع کر دیا شروع کر دیا اب جو بات ہے کہ جو آپ نے ترکی کی بات کی ترکی کے فارم منسٹر جواد زریف نے ایک ٹویٹ کیا ترکی کی دوسری جو ترکی کہہ رہاں ماف کیجئے تھا ایران کے فارم منسٹر جواد زریف نے ایک ٹویٹ کیا اور ایران کی باقی جو حکومتی مشینری ہے وہ بھی اب بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آرگنائز ان کا ایک لفظ آرگنائز وائلنس اچھا جو آپ نے جینو سیڈ کی جو میڈیا نہیں کر رہا جینو سیڈ ورڈ جیوز نہیں کر رہا وہ بھی کر رہا ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں بہت سارے جنرلسٹوں نے میں نے وہ ٹویٹ پچھلے اپنے ایک شو میں دکھائی بہت سارے جنرلسٹوں نے یہ کہا جرمنی میں جو کچھ جیوز کے ساتھ ہوا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا تو what does that mean پر ہم نے نائنٹین تھرٹی ایڈ کا جو ایشو تھا وہ ڈسکس کیا تھا پچھلے پروگرام میں جس میں سات ہزار جوز کے سینہ گاؤں جلا دیا گئے تھے اور more than five thousand شاپز جو ہیں وہ ٹوٹل توڑ دی گئی تھی یہ بات ہم نے کی تھی لیکن اس کا مطلع یہ تھوڑا ہوا کہ کشمیر میں ساری مسجدوں کو نہیں نہیں دکھر کشمیر میں تو کچھ نہیں ہوا وہی میں کہہ رہا ہوں میں اب بات آ کر رہا ہوں جس پہ ٹویٹ کی ہے اردوغان نے ساری جواد ضریف نے اور اردوغان نے جو بولا ہے وہ اب ڈلی کے رائٹس پہ بول رہے ہیں ہاں اسی کی بات ہے اب کشمیر تو میں نے وہ کلیر کر دیا you and I and the whole world knows کہ there is nothing wrong in کشمیر after abrogation article 370 رادر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں وہ تو کلیر ہوگی بات اب ڈلی رائٹس کو سب نے political card بنایا ہوا ہے اب ڈلی رائٹس میں نیو یارک ٹائمز و واشنگٹن پوسٹ یہ بات ہر کو یہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یہی impression genocide word اگر نہ بھی use کر رہے ہوں مجھے یاد ہے کہ independent اخبار نے کہا murders of Muslims in India which is actually genocide کیس کے معنی ہے لیکن ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو جنرلسٹک honesty کہاں ہے کہ آئی بی کا ایک افسر مطلب عام پولیس بھی نہیں ہے intelligence bureau بھارت کا ایک افسر انکت شرمہ اگر وہ اتنی بے بسی کی موت مر سکتا ہے اس بچائرے کی باڈی کو humiliate کیا گیا سینکڑوں زخموں کے نشان پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلتے ہیں ایک پولیس کانسٹیبل جو بائی ڈیفالٹ ہندو نام کا بیچارہ ہے اس کو مجمع کی ممارٹیہ کیا اور جو وہاں پہ ابھی یہ رائٹس ڈلی کی جو رائٹس ہیں اس میں ٹھیک ہے مسلمان بھی بنیا ہمیں دکھ ہے سب کا لیکن اس میں ہندو بھی بے تہاشہ ہیں تو پھر یہ کیسے ون سائیڈڈ یہ پورٹریٹ صرف میرا یہ سوال ہے شروعات جو ہیں میں کبھی شروعات کی بات کروں گا اب یہ بات کلیر ہے کہ شروعات جو ہیں وہ جو تاہیر حسین میں اب نام نہیں لینا چاہتا لیکن اس کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے اس کو پولیس نے پکڑا ہے وہ ایک اور نوجوان شاروخ وہ صاف نظر آتا ہے کہ پولیس کے سامنے ہر تان کے کھڑا ہوا ہے کھڑا کھڑا ہوا ہے اچھا یہ ڈاکٹر صاحب دیکھئے میں آج ہی ایک میں نے ٹویٹ بھی کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ بچائرے زیادہ تر illiterate ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹرینڈ ہیں ان کی جو elite مسلم ہے نا cunning leadership جو پڑے لکھے ہیں اور جو جو مسلم بزنس کرتے ہیں جو مسلم کارڈ کا بزنس کرتے ہیں جو مسلم وکٹم کارڈ کلتے ہیں انہوں نے عام illiterate یا بچائرے جو ایک ordinary مسلم masses ہیں ان کو کہو ہے کہ تم مارے گئے لٹے گئے اس کے باوجود آپ یہ بھی دیکھے on record ہے کہ مسلمانوں کے masses کوئی اپنے ملک بھارت کے خلاف وہاں پہ نہیں آرہے وہ تو صرف جو شہین باغ میں ہزار دو ہزار لوگوں کے یا شہین باغ جیسے کچھ اور موڈل جو بھارت میں بنے ہوئے ہیں اب دو سو دلی میں رائٹس ہوئے ہیں آپ وہاں پہ جتنے ٹی وی چینلز گئے ہیں الجزیدہ سے لے کے سب ہی ان سب میں چاہے وہ مسلم سے رہتے ہیں چاہے وہ ہندو رہتے ہیں سب کو اپنی جان و مال کا concern اور ان سب کو عام جنتہ کو چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ان کو یہ پتا ہے کہ رائٹس کرانے والے کون لوگ ہیں جو کمیونل اچھا وہ سارا مدہ بی جے پی پر ڈالنے ہے بی جے پی کے کچھ غلطیاں اس میں یہ ہیں کہ وہ کاؤنٹر نہیں کر رہے یعنی کاؤنٹر سے میری مراد ہے میڈیا میں جو ان کے خلاف چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ میں لیکن یہ بات ہے کہ اس طرح کی کمینل پولیٹکس بی جے پی میں کوئی کمینل سال سے کر رہے ہیں وہ تو مسلم کارٹ کھل رہے ہیں لیفٹ کا کارٹ کھل رہے ہیں اور بھارت کی ہی کمینل فورسز ایران کی اسٹیبلشمنٹ ہو ترکی کی اسٹیبلشمنٹ ہو اور یہ ویسٹ کا میڈیا ہو ان کو یہ ایک طرح سے کانٹنٹ دے رہے ہیں بھارت کے خلاف چانے کا طاہر صاحب آپ نے بہت بڑی ورڈ یوز کیا مسلم کمینٹ یہ رکھے گئے ہیں بائی دی ویسٹ انٹرسٹ آف مولویز مولویز نہیں چاہتے تھے کہ یہ کمینٹ آگے بڑے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری جو پاور ہے اگر یہ لوگ پاڑ لے گئے اس کے بارے میں مولوی کو بہت کم بلیم کرتا ہوں مولوی جو انڈیا میں ہے یا دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے اس کے ساتھ آپ نیگوشیئیٹن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کاروبار کا جو چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے وہ کوئی ان کے جو سو کارڈ سیکولر کہنانے والی مسلم لیڈرشپ ہے لیفٹ کی اب میں نام لینا شروع کرتا ہوں یا نام لینے سے ایوائیڈ کرتا ہوں واشنگٹن پوسٹ میں جو لکھتے ہیں یا لکھتی ہیں ایک دو تین چار نام ہیں مسلمانوں کے نام ہیں بھارت کے میڈیا میں فلان نکوی جو ہے مسٹر انساری حمید انساری وہ بھی ان کے لیڈروں میں ہیں کیونکہ ان کو دس سال راج مل گیا میں بارہ سال دو برہ بنے وائس پریزنن بلکہ سپیکر بھی رہے رجی صاحبہ کے تو ان کی تو چاندی چاندی ہوگی دو سب دیکھیں بات یہ ہے کہ مسٹر اویسی میں یقین کیجئے مسٹر اویسی کو بھی ریلیٹیولی کم قصور وائس پتہ ہے یہ وجہ کیا ہے وہ تو پولٹکس میں وہ تو ہر کارٹ کھیلیں اچھا یہ برا پاکستان بھارت کی ساری پولٹکس کا سٹائل ہی ہے اب کیا کیا پڑھتا ہے لیکن میں جو خطرناک لوگ ہیں جو انگلیش جو جیسے وہ فورن منسٹر روا کرتے تھے بھارت کے کیا نام ہے خرشید خرشید ٹھیک اب وہ تو مولوی نہیں ہے اب اس طرح کہ آپ کو لوگ پولٹکس میں بھی ملیں گے اور انٹرنیشنل جو سو کال ہے نا لیفٹ کی جنرلزم ایکٹویزم رائٹنگ ورلڈ میں ان میں گے بھی ہیں ہر طرح کے ہیں اب وہ ہیں اصل میں جو بٹرے کر رہے ہیں جو غلط انفرمیشن پھلا رہے ہیں مولوی میں اس لئے کہتا ہوں کہ مولوی دیوبن والے جو ہیں وہ بھارت کے کسی بھی منسٹر کوئی بھی سرکار ہوگی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ایجنڈر پہ آتے ہیں لیکن یہ جو پولٹکس کرنے والے لوگ ہیں اور پھر یہ جو ایلیٹ مسلم کلاس پڑھے لکھے لوگ انہوں نے دوہائی مچائی ہوئی ہے بھارت کے خلاف ان کی بات ویسٹ سنتا ہے ویسٹ مولوی کی بات نہیں سنتا میں مولوی کا مطلب تھا کہ مولوی جو ہے وہ سوسائیٹی کو چلاتے ہیں جب سوسائیٹی کو چلاتے ہیں وہ مولوی رن کر رہے لیکن ان کو پرٹیکٹ مولوی نہیں کر رہا میڈیا میں ان کو پرٹیکٹ یہ خرشید جیسے لوگ کر رہے ہیں سر وہ بات یہ ہے کہ میں وہی ارز کر رہا ہوں جب واشنگٹن پوست میں آتا ہے تو وہ جو لکھتا ہے یا لکھتی ہے وہ بڑے مارڈن بھی ہیں اور ہم دیکھو کتنے مارڈرن بھی ہیں اور دیکھو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو پورا وحث کہتا بھئی یہ کمال کے لوگ ہیں یہی ہمیں سائی سچ بتا رہے ہیں یہ ہے مسئلہ تاہیر صاحب یہ یہ بات تو ہوگی اب میں تھوڑا ایڈوگن صاحب کے بارے میں پہلے دن سے پانچ اگست کے بعد امران نے بیان دینے شروع کی ان کو سب سے بڑی حمایت صرف ایک آدمی سے ملی لیکن میں ایران کے بارے میں میری اپنین وہ بتاتا پھر آپ اس پر کمنٹ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران والے جو ہیں ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن تھے لیکن پچھلے چار مہینے میں جب ٹرامپ نے ان کے اوپر سختی ہیں کی اور انہوں نے ہندوستان کو بڑے کلیر ورڈز میں کہہ دیا کہ اگر آپ نے ایران سے آئل لینا بند نہ کیا تو ہم آپ پہ بھی اکھل لے سکتے ہیں اب ہندوستان کو اس وقت مجبوری میں پہلے نہیں یہ سمجھتے تھے ان کے عادت ہی ہندوستان کی عادت تھا رہو ویسٹر ورل کے ساتھ بھی رہو ان کی عادت تھی اب یہاں وہ عادت چلی نہیں یہاں پہ ان کو total import بند کرنا پڑا تو مجھے لگتا ہے کہیں کھمینی صاحب اس چیز سے بہت ناراض ہیں کیونکہ one third of their that oil used to be imported by ہنڈیا اب وہ جو one third oil تھا اس کا پیسہ zero ہو گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران والوں کا personal اس میں مفاد ہے اس لیے ہندوستان کو انہوں نے تھوڑا سا condemn کیا یقینی طور پر یہ بات بھی ہے دیکھئے جو ان کے جو ان کے supreme leader ہیں آیت اللہ خامنائی اور پھر جو حسن روحانی president ہیں اور جو ساری کے ساری ان کی وہ ہے establishment ٹھیک ہے جس میں وہ وہ ایک guard میں پورا بول رہا ہوں فریز ایک دم سے برحال anyhow وہ جو کنٹرول کرتے ہیں اس ملک میں apparently یہ اس ملک کو revolution جو امام خمینی لائے تھے وہ اس کو چلا رہے ہیں یہ تب سے ہی خامنائی ان کے جو جانشین ہیں اب یہ چلا رہے ہیں apparently ان کے تب سے ہی یعنی آپ سمجھئے 79 سے اب تک بھارت کے ساتھ اچھے تعلقاتے ہیں ہاں چالیس سال ہو گئے ٹھیک ہے بھارت نے شروط سے ہی interfere یا intervene نہیں کیا لیکن ڈاکسر میں آپ کو ایک واقعہ پرسنل بتاتا ہوں میں 92 میں ایک official visit کے ساتھ پاکستان میں رہتا تھا پاکستان سے ایران کیا اور وہ official visit تھا اور ہمیں guide دیئے گئے government of ایران کی طرف سے جو مجھے میرے group کو جس میں ایک minister بھی تھے پاکستانی شامل تھے ہمارے group کو جو guide ملا وہ بہت اچھی فارسی بولنے والا اردو بولنے والا آدمی تھا اور وہ آدمی جو تھا وہ سری نگر سے اس کا تعلق تھا اس نے میں نے کہا آپ اتنی اچھی فارسی بولتے ہو انہوں نے کہا کہ میں ینگ ایج میں پڑھنے کے لیے ایران آ گیا تھا سری نگر سے تھے قلب حسین میں نام بھی ان کا نیٹی ٹو کی بات پرانی بات بہت ہی میٹھی زبان بولنے والے مجھے بہت تھوڑی فارسی آتی ہے بہت ہی کمال کی آرہی بہت اچھی اردو وہ بولتے تھے تو تین چار دن پر مجھے کہہ لیں گے کہ ایک کم کشمیر کانفرنس کرا رہی ہیں میں نے کہا کشمیر کانفرنس کس طرح کی کرا رہی ہیں چونکہ مجھے تو یہ پتا چلا بڑے چھتر لکات ہیں تو کیا آپ پر اس میں کو بھارت کا نیریٹیو ہوگا پاکستان انہوں نے کہا بھارت تو ظلم کر رہا ہے بہت زیادہ کشمیر یہ سبجی نائنٹی ٹو کی بات ہے ایم ٹاکنگ آباو نائنٹی ٹو جبکہ وہ ابھی ابھی کوئی دو سال پہلے بچائرے پندتوں کا دیس نکالا ہوا تھا رائٹ نائنٹی ایٹ ایٹی نائن نائنٹی میں ہوا تھا ہاں جی شروع ہو گیا تھا ٹھے ٹھیک ہے ہوتل لالی مجھے یاد ابھی تک جو پل کانٹینینٹل ہوتا تھا تہران سکوئر کے پیچھے اس میں ہم ٹھہرے ہیں اس ہوتل میں انہوں نے ایک کشمیر کانفرنس کرائی یعنی ابھی پندتوں کے خلاف ظلم ہوا ہے ایران انڈیا کا فرنڈ بھی ہے میں نائن نائنٹی ٹو کی بات بتا رہا ہوں لیکن مسلم کاؤز اتنا آورویلمنگ ہے کہ انہوں نے ایک پرائیوٹ کشمیر کانفرنس کرائی اگر وہ ایران میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے وہ جو اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن کے گائیڈ کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ ہوتل میں بھارت کے خلاف ایک کشمیر کانفرنس کرے جس میں مجھے یاد ہے ہمیں بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے خلاف بول سکے پھر ایران سے واپس کیسے آتے پاکستان اور پاکستان کے ساتھ تب اچھے تعلقات بھی نہیں تھے بہت برے تعلقات تھے ادروائز اور وہ مطلب جو سنی جن کو مارتے تھے ایران کی رجیم اس وقت بھی وہ پناہ لینے کے لیے پاکستان کی ایمبیسی جاتے تھے سنیوں کی جمعہ پریئر جو تھی وہ پاکستان ایمبیسی کے اندر ہوتی تھی یہ وہ حالات تھے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے مگر کشمیر کانفرنس ایک پرائیویڈلی میں نے خود پرسنلی اٹینڈ کی ہوئی ہے اور بھارت کے خلاف اتنا پروپاگینڈا تھا اس میں کشمیر کچھ ایرانی سکالرز بھی تھے پروفیسر بھی تھے وہ یہ بتا رہے تھے اس کشمیر کانفرنس میں کہ کتنا ظلم بھارت مسلمانوں کے ساتھ کرتی اور یہ تب ہو رہی تھی جب پندتوں کا وہاں سے دیس نکالا ہو رہا تھا تو جب 92 میں ٹاکستان بھی یہ حالات ہے میں ایک مائنڈ سیٹ کیا آپ سے تیل کی بات تو ذرا مائنڈ سیٹ تو مسلم مائنڈ سیٹ نہیں انفرچنلی میں اس کو یہ کہوں گا کہ ایک اسلامیس مائنڈ سیٹ بات تو یہ کیا اسلامیس کیا اچھا اب یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں جب انٹرنیشنلی ایران پہ اس طرح کے پریشر نہیں تھے تب بھی تیل کا کاروبار ہوتا ہی ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں تب تیل بہت کم تھا ایران میں نہیں ایران میں تیل تو بہت تھا نہیں تیل تو تھا نکل تھا کم وہ مجھے نہیں پتہ میں اداد و شمار کی بات کر رہا ہوں اچھا اگر تب یہ مائنڈ سیٹ تھا تو آج جب واقعی بھارت کو اب جو امریکن سینکشنز جو ایران پہ لگی ہوئی ہیں وہ صرف بھارت کو ہی نہیں دنیا کے سارے ملکوں کو سوچنی پڑتی ہیں ایون چین جیسے ملک کو بھی دو سو دفعہ سوچنا پڑتا ہے جس ملک کے خلاف سینکشن لگی ہو اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے چونکہ پھر چین کے ساتھ امریکہ اپنے کاروبار بند کر دے گا اچھا اب وہ بھارت افکورس ایک تو وہ ظاہر ہے اس کی کمپلشن ہے کس حد تک وہ تیل لے سکتا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے دوسرا میں نے وہ نائنٹی ٹو کا واقعہ اس لیے سنایا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ تو آلیڈی ہے یہ جو مسلم وکٹم ہڑکا کارڈ ہے کہ مارے گئے لٹے گئے وہ سارا میں نے آج ہی ایک پاکستانی لیفٹ کے دوست کو کہا وہ پاکستان میں جو یہ جو مسلم 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 اس میں جو فنیٹسزم ہے یا جہادی جو ہے یا ہیٹرڈ ٹو ورڈز ہندو کرسچنز ایمدیا ہے تو وہ بچارہ میرے ساتھ فون پہ باتچیت کر رہا تھا کہ بھئی دیکھو یہ پاکستان میں اب یعنی کے قابل ملک نہیں رہا یہاں پہ ہیٹرڈ بہت بڑھ گیا ہے انٹالرنس بہت بڑھ گئی ہے یہ جو مسلم مائنڈ سیٹ انفرچنلی بنا ہوا ہے یہ اللیٹریسی کی وجہ سے یہ بہت خطرناک ہے پھر کہنے لگا کہ یار دیکھو نا اب یہ ان دا ادھر ہینڈ میں نے کہا ان دا ادھر ہینڈ کیا ان دا ادھر ہینڈ دیکھو نا یار کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ شاہ صاحب کہ وہ جو انڈیا میں بچارہ اللیٹریسی مسلمان بیٹھا ہے وہ پاکستانی مسلمان کے مائنڈ سیٹ سے مختلف تو نہیں ہے اس کو تو تم بلیم کر دے رہے ہو اس کو تم ہیرو بنا رہے ہو یہ کیا چکر ہے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں برین بسٹ ویڈ ڈاکٹر شاردہ اور تاہر گھورا صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی ایسی ٹاپک کی بات کرتے ہیں جو کہ کرنٹ ہوتا ہے اور جس کا افیکٹ ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان کی ڈپلومیسی پہ ہیں ان کی پرابلمز کے اوپر اور ورلڈ میں کیا ان کا افیکٹ پڑتا ہے ہم نے دیکھا کہ ابھی تک تہران صاحب عمران خان صاحب کی جتنی بھی چلانے کی سپیچز ہوئی ہیں یہ میں کہتا ہوں مطلب ورلڈ میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہی ایک مسیحہ ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کا اس کے اوپر اگر ہم چار بڑے لیڈر دیکھیں بلکہ پانچ دیکھیں ہاں جی ریشیا کے پریزیڈنٹ کو دیکھیں ملادی مرپتین صاحب کو مرکل کو دیکھیں جو کہ چانسلر ہے جرمن کی اپنے میکرون جو کہ فرانس کے پریزیڈنٹ ہے جو کہ برین جانسن جو کہ پرائیم میسٹر ہے اس وقت انگلینڈ کے اور میسٹر ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ پریزیڈنٹ ہے نمبر ون کنٹری in the world یو ایس اگن کسی نے بھی اس طرقے سے ہندوستان کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ مجھے تو جہاں تک یاد ہے کسی نے کوئی اتنے بڑے بیان بھی نہیں دیئے اس کے اوپر بڑے تو کیا کوئی چھوٹا بیان بھی مجھے نہیں نظر آیا جس میں انہوں نے ہندوستان کو کافی کرٹیسائز کیا ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی پالسییں چل رہی ہیں اس وقت انٹی انڈین میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی بار وہ اپنی پوزیشن کو سیف کرنے کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور کرتے ہی آ رہے ہیں ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں کم سے کم سو بار بول چکا ہوں میری کسی نے نہیں سنی میں یونیٹی نیشنز میں اس کو کتنی بار ہر ان کی فارم جو ہوتی ہے اس میں میں نے ریز کرنے کی کوشش کی وہاں کسی نے نہیں سنی اب جب یہ ساری باتیں جو ہیں ورلڈ ڈیڈرز نہیں سنے تو تاہیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا اگلا جو ہوگا پیچہ ہمارے ہو نا پتہ آپ کو پتنگ اٹھتے ہیں تو اس کو پیچہ کہتے ہیں پتنگ کے اوپر پتنگ لگا کے کاٹنی ہے میں نے بچ پر میں بہت پتنگیں ہو رہی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں لیکن اب ان کا اگلا دعو دعو کہہ دیتے ہیں کشتیوں میں دعو ہوتے ہیں تو اگلا دعو تاہیر صاحب جو ہے اب تو وہ ابھی تک تنگ نہیں آئے آٹھ مینے میں کہ بول بول کے بول بول کے کسی بھی طرف سے ان کو ایک بھی ایسی چیز نہیں آئی جن میں نے بڑے پانچ منکوں کے نام لیے باقی تو چھوڑیے پانچ ہی کاؤنٹ کرتے ہیں چین جو ہے اس کی تو مجبوری ہے اور باقی ہم نے ایڈوگن اور ایران کو تو یہ یہ کب ان کی ٹینٹ ہے ختم ہوگی دیکھیں ان کی ٹینٹیں کیوں ختم ہوگی وہ بچہرے ٹینٹیں ان کا ہی تو کاروبار کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہی پرائم منسٹر ٹینٹیں کرنے کے لیے ہو رہے ہیں تو وہ ٹینٹیں تو ان کی ختم ہو نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹینٹیں ختم ہوگی تو پھر ان کا کام کیا رہ جائے گا وہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کیا ہے کام ان کا باقی آپ نے بات کی پیچے کی پیچے میں بڑی خطرناک بات ہوتی ہے آپ بھی پتانگ اڑا رہے ہیں میں بھی پتانگ اڑا رہا ہوں ہم دونوں اگر پتانگ اڑا کے وہ تھوڑی چیئے اڑا کے اپنے ہاتھ میں دور پکنی رکھیں تو وہ ٹھیک خیر ہوتی ہے تب تک تب تک خیر ہوتی ہے جب پیچہ لگ گیا پیچھے دور ہونی چاہیے پیچہ تو دور کے بغیر نہیں ہوگا دور سے میری مراد ہے ریسورسز تو پیچہ لگانے کی پوزیشن میں تو یہ ہے ہی نہیں یہ تو اپنی الگ سے پتانگ لے کے کھڑے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی کے ساتھ پیچہ نہ لگے ہیں کیونکہ پیچہ لگ گیا تو پیچھے ریل خالی ہے تو وہ تو ہاتھ سے بھی جتنی دور ہے وہ ہاتھ سے بھی جائے گی کیونکہ یہ پتانگ جو اڑانے والے ہیں ان کو اس ریالیٹی کا پتہ ہے کہ پیچہ پیچہ زیادہ مشکل کام ہے ہمارا تو ایک آدمی اچھ رکھنی لے کے مجھے کھڑا ہوتا تھا اگر تو آپ نے پتانگ اڑا کے ٹینٹ ہیں پتانگ اڑا کے آپ نے یہاں سائیڈ پر کھڑے رہنا ہے تو تب تک تو وہ اپنی ٹینٹ ہیں دکھاتے رہیں مجھے سے کہتے ہیں وہ چاپو مارتے رہیں وہ تھوڑی سی اڑی پھر اس کو چاپو مارا اور پھر واپس لے آئے ہوا اچھی چل رہی ہے پھر وہ ذرا کرتب دکھانا پتانگ کے کرتب دکھاتے ہیں جو ہی کوئی اور پتانگ ان کے پاس آئی ان سے بڑی ہی پتانگ اس کے پاس زیادہ دور بھی ہے تو یا تو یہ اتار کے گھر بھینگ رکھنے کے پتانگ یا پھر آپ جو دور ان کے پاس ہے چھوڑ دیں گے کوئی اور حال نہیں ایک میرے دماؤں میں بہت بات چل رہی ہے کی بی بی سی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ریل انڈیپنڈنٹ ہوں نیو یارک ٹائمز ویشنگٹن اپنا اور سی این ان یہ جو چینل ہیں یہ کیا آئی ایس آئی کی مطلب پیسے پہ زندہ ہیں یہ تو اتنے بڑے چینل ہیں کوئی آئی ایس آئی کی ایک ملین دو ملین سے کیا فرق پڑھنا ہے why they are trying to be pro پاکستانی to be pro مسلم and anti-Indian what exactly are the reasons میں مجھے نہیں سمجھا رہی یہ بڑا اہم سوال ہے اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں نہیں تبھی تو آپ سے پوچھا دیکھئے دکٹ سب بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھارتی جو فرنڈز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے نائیو ہیں اس ماہم نہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام جو ہے نا وہ آئی ایس آئی کر رہی ہے میں ان سے کہتا ہوں اگر آئی ایس آئی اتنی ہی ایفیشنٹ ہوتی نا تو اب تک کشمیر پہ قبضہ کر چکے ہوتے ہیں بلکل اس سے سمجھ لیں کہ آئی ایس آئی کوئی اتنی ایفیشنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جو پروکسی وارڈز کرنے میں ٹیررزم کرنے میں انہوں نے جو کر سکتے تھے کیا اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اب میں اگزیکٹ بتاتا ہوں جو میں نے قریب سے دیکھا جائے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے اثر ڈالتی ہے اور کتنا فرق پڑتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کے خلاف اس وقت یہ جو بڑے بڑے میڈیا آوپلیٹس بول رہے ہیں اس میں آئی ایس آئی خوش ہوتی ہوگی دیکھیں چونکہ ان کو خوش ہونا ان کا بندہ ہے یا اگر کہیں کہیں ان سے کوئی کوئی ایسا ہو سکتا ایلیمنٹ کے جو جو چالہ فلیم ہو رہی ہے کوئی کر سکیں تو وہ ضرور کریں گے لیکن بیسیکلی وہ کر نہیں رہے یہ بھارت کی اپنی جو بڑی بڑی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں جو کمینل فورسز ہیں وہ جو بڑے بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ بھارت کے ہی جو سوڈوز ہیں جو لکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں جو انٹرنیشنل میڈیا پہ کام کرتے ہیں ایس بروڈکاسٹر ایس اینکرز جو بڑے بڑے میڈیا میں سی این این میں ہیں اچھا وہ وہ بھی میں آپ کو ڈاکسٹر بتاؤں کہ ان میں سے بھی کئی لوگ جیسے میں اب نام لیتا ہوں فریض زکریہ صاحب میں بالکل ان پہ یہ نہیں کرتا کہ ان کو کوئی پیسہ دیتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے فریض زکریہ صاحب انڈیپینڈنٹ آدمی ہے فریض زکریہ صاحب خود سے سوچتے ہیں مگر وہ بھی اپنے مائن میں سارے مارڈرن لیبرلس ہونے کے باوجود ایک ان کا اپنا وہ مسلم وکٹم ہڈ کارٹ ہے اچھا جب وہ اپنے انڈیپینڈنٹ پلے کرتے ہیں ان کو تو کوئی پیسے بھی نہیں دے سکتا چونکہ وہ سین ان سے ان کو اتنا پیسہ مل سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی آنیسٹی پہ حرف آنے دیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا میں نے ایک صرف ایک مثال دیا اب فریض زکریہ جو ہیں وہ جب بولتے ہیں وہ اپنے دل سے بولتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ جنوں کو ان کا دماغ سمجھ ہی نہیں رہا یعنی وہ دو ایسپیکٹس آف تا سیچویشن کو سمجھ ہی نہیں رہے ان کا حق ہے ٹھیک ہے وہ بولتے ہیں لیکن اب جب انہوں نے بول دیا تو وہ تو اللہ میاں کا حرف بن گیا سی این این سے ایک بات آئی اب اس پہ میکسیمم کوئی کیا کر سکتا ہے ان کو ایک ابلائج کرنے کے لیے کہ سر آپ آئیں بھارت آپ کو سیچویشن دکھاتے ہیں آپ کو فرس کلاس ٹھیکٹ بیٹھتے ہیں آپ کا بہترین رہنے کا انتظام ہوگا تو وہ شاید ان کو اس کی بھی زوٹ نہیں مگر وہ کہتے ہیں why not as journalist میں اور ذرا ڈیپ جا کے دیکھوں چیزوں کو اب وہ چیزوں کو پھر اسی این ایک سے جا کے دیکھیں گے ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں جو آنیسٹ ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں بھارے سے ان کا تعلق ہے اور وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ پویٹ ہے یہی پر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میڈیا کی آپ کو نہیں لگتا کہ it is if not a total failure at least 80% more than partial failure of the Indian government not to counter these kind of things Indian government کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ بقیدہ ان چیزوں کو counter کرتے اپنے آدمی بھی یہاں پہ انڈکٹ کرتے اور اپنی جو فیلوسفی ہے جو اپنی پولسیز ہے اس کو ان کے یہاں تک پنچاتے مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلے دو سار میں ان کو total failure دیکھ رہا ہوں دیکھ سو میں اس پہ ذرا ایک منٹ بعد آتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا اس پہ تھوڑی سی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک تم میں نے فریز ذکریہ کا ذکر کیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو honestly سوچتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو agenda driver ہیں جو موڈی کے خلاف کتابیں لکھیں گے ان کی ایکسیس واشنگٹن پوس ہر جگہ پہ ہے اور وہ کوئی honest نہیں ہیں میں ان کو بہت minutely watch کرتا ہوں وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو agenda driven ہیں right ان کا agenda ہے کہ ہم نے یہ کرنا اچھا اب وہ یہ سب لوگ جو ہیں بھارے سے تلہ رکھتے ہیں اور اس میں پھر بہت سارے ایسے بھی pseudo left ہندو نیمز والے بھارتی pseudo intellectuals ہیں جب وہ لوگ یہ بھارت کی اس سرکار کے خلاف یہ بھارت میں مسلمانوں کے card کو play کرتے ہیں تو پھر western media کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے ان کو ISI CNN کو کیا دے سکتی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں میں وہی بات پڑھ رہا ہوں BBC کیا دے سکتی ہے میں ایک تیسرے element کی طرف آنگا تو وہ لوگ ہیں پھر وہ western media western politicians میں سوچتے ہیں کہ they could not be wrong یہ تو ہندو نام بھی ہے یہ مسلم name ہے انڈیا کا یہ secular بھی ہے یہ سردار بھی ہے یہ liberal بھی ہے secular بھی ہے تو یہ یہ اگر بتا رہے ہیں ہمیں تو ٹھیک ہی بتا رہے ہیں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے تیسری category doctor ان لوگوں کی ہے جن کو جب وہ پھر پاکستان کی establishment اور جو پاکستان کی establishment کرتی ہے میں اس کو blame اس لی نہیں کرنا چاہتا اب میں آپ کی بات سے جوڑ رہا ہوں انہوں نے کیسا کرنا ہی کرنا ہے چونکہ it is in their interest کہ بھارت جتنا defame ہو وہ پھر اس میں ان کے کچھ لوگ BBC میں وائس آف امریکہ میں ان کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی origin کے ہیں i know many of them اچھا وہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر اچھی دوستیاں کرتے ہیں جو انڈین بیکراؤن کے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ یہ اس طرح نیٹ ورک چل رہا ہے نہیں اچھا یہ بہت امپورٹن جو میرا میرا سوار اب یہ اب بھارت کی بات وہ امپورٹن اب بھارت کی بات یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا بھارت کے بڑے بڑے میڈیا آٹلیٹس ہیں انگریزی میں بھی ہیں ہندی میں بھی ہیں ہندی میں جو ہیں وہ تو بھارتی لوگوں کے لیے اس کی تو دنیا پرواہ نہیں کرے گی جو انگریزی میں ہیں اس میں پرو مودی سرکار ہیں انٹی مودی سرکار ہیں جو کہ پوری انٹی مودی تو ایک ہی ہے باقی سا پرو مودی ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایون میں یہ بھی سین پہلے زیادہ نظر آتا تھا اب جو اب جو آپ کو پرو مودی میڈیا بھی جس کو آپ کہیں گے اس میں آپ کو کئی ایسے جنلس مل جائیں گے جو کھل کے تنقید کر رہے ہیں اور ان کو حق کھونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا لیکن اس مثلا یہ رائٹس کا معاملہ ہے بھئی رائٹس کے معاملے میں انکت شرمہ بھی مارا گیا وہ پلیس کانسٹیبل بھی مارا گیا درجنوں ہیومیلیٹیڈ تو وہ صرف یہی کیوں ذکر ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھروں پہ ہی حملے ہوئے ہیں وہ تو رائٹس ہی نا اچھا یہ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ میں سوٹ سو بھی تو بات کرنا نہیں اب یہ بات بی جے پی کا کوئی لیڈر بھارت کے چینل پہ تو کر دیتا ہے کبھی کسی بی جے پی کے لیڈر کی بات سی این این پہ آپ نے نہیں سنی ہوگی آپ نے بی بی سی پہ نہیں سنی ہوگی بلکل بلکل یہ میں اگری کرتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے اچھا اس میں صرف بی جے بی نہیں ہوتی راکھ ساب گورنمنٹ جب ہوتی ہے میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ بیروکریسی بھی ہے نا اچھا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے ایم ای اے ہے ان کے رویش کمار صاحب سٹیٹمنٹ تو کل بھی انہوں نے دیت ٹرکی کو انہوں نے ڈینانس کیا وہیں پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا انڈیا میں اچھا اب ایک اب مجھے نہیں پتا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ایسا ایسے لیٹر جانے چاہیے ان تمام میڈیا اور لیٹس کو بھارت کی سرکار کی طرف سے ایکسپلینیشن کہ جناب جو آپ یہ ایک نیریٹیب دے رہے ہیں یہ ون سائیڈ پکچر ہے بھارتی سرکار کوئی انٹی ہندو انٹی مسلم کا چھکھیل نہیں ہے یہ ہم سماج ہیں ایک سو تیس ملین ایک سو تیس ملین ون پوائنٹ سری ملین لوگوں کا جس میں بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں بھارتی مسلم بھی اتنے ہی پکے بھارتی ہیں جتنے دوسرے بھارتی ہیں اور یہی دو سو ملین جو مسلم بھارتی بھی ہیں ان میں سے دیکھ لیں یہ کتنے ہزار ہی کر رہے ہیں نا باقی تو بچائرے عام زندگی کو چلا رہے ہیں اچھا یہ ساری ایکسپلینیشن پھر وہ فیکٹس دیں فگرز دیں کہ بھئی یہ دیکھیں اب تک ایبروگیشن آرٹیکل 370 کے بعد کیا سیچویشن ٹھیک ہے ایک تین چار وزٹ انوائز کے ہو گئے وہاں پہ ایک اچھی بات ہو لیکن یہ میڈیا ہو جائے نا خاتم اچھا اس کے بعد دوکس ایک اور بھی پہل ہو مودی جی بھی بڑا اس پہ گرب کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈائسپورا امریکہ میں پرٹیکلر بیٹھا ہوا ہے وہ امبیسیڈرز ہیں اچھا واقعی امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو انڈو امریکنز ہیں چونکہ امریکہ بہت امبورٹن کرتے ہیں اس میں وہ بہت لائل ہیں امریکہ کے ساتھ بھی اور اپنے بیک ہوم کے ساتھ بھی لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کوئی ایسے میڈیا آؤٹلیڈ نہیں بنائے وہ ڈائسپورا کے ٹی وی چینل بنے ہوئے جس پہ جیسے ہم ٹیگ ٹی وی نے ہم نے تو اپنا ہی آن آر اون کیا ہوئے تو ہم تو مطلب حق اور سچ کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالت کہ میں تو کینیڈین آف انڈین ہیریٹیج باند ان پاکستان ہوں میرا خیال ہے سب سے زیادہ شاید آپ اور میں ہی بات کر رہے ہیں جو مطلب پیور انڈین ڈائسپورا کے جو اپنے ڈائسپورا کے ٹی وی آؤٹلٹس ہیں وہ بھی اتنے بات نہیں کر رہے ہیں جتنی ہم کر رہے ہیں لیکن زیادہ امپورٹن یہ ہے میں بار بار کہتا ہوں بھارت میں کئی دوستوں سے کہا کہ جو کوئی سمجھ نہیں آتی ٹی آر ٹی ہے ٹرکش ٹیلیویجن جو ورلڈ ہے آر ٹی ہے رشن ٹی وی جو ہے الجزیرہ ہے اس موڈل کا کیا بھارت کا کوئی ٹی وی چینل ہے اچھا ان کا ایک وی آن ہے ڈبلیو آئیو آن اچھا ہے لیکن وی آن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے بھارت کی بات ہی ہو رہی ہے تو اس کو امریکن کو کینیڈین کو یورپین کو سننے میں کتنی کا انٹرسٹ ہوگی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الجزیرہ ٹی آر ٹی آر ٹی کیا کرتے ہیں کہ وہ امریکن نائنٹی پرسنٹ ورلڈ کی نائنٹی پرسنٹ امریکن یورپین انٹرنیشنل آفیئرز نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہیں پائن سے دس پرسنٹ وہ ان کا اپنا ایک سٹل ایجنڈا ہوتا ہے جس میں بات کرتے ہیں اس میں بھارت کی سرکار میں جب سرکار کر رہا ہوں بی جے بی صرف نہیں ہے بی جے بی تو اس وقت آئی ہے پوری کے پوری مشینری یہ سوچنے کے قابل ہے کہ انہوں نے ایسا موڈل کیوں نہیں بنایا کیوں اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ جی یہ کام یہاں پر بیٹھے ہوئے تین بھارتی آرگنیزیشن انڈو کینیڈین فلان ٹیم انڈو امریکن کر دیں گے اس ناٹ دیئر جاپ وہ تو فوٹو شوٹ کے لئے ہیں ڈاکٹر صاحب نہیں نہیں وہ بھی نہیں ہو رہا تاہر صاحب وہ بھی نہیں ہو رہا وہ بھی سب ویٹ کر رہے ہیں کہ سبرا مریم صاحب یہاں ویزٹ کرنے تو فوٹو ہو جائے سب کی وہ بھی نہیں ہو رہا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہے کہ جس چیز کو کنیم کرنا چاہیے نہ تو کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہیں یہاں کے دیکھئے تھوڑا تھا پیسہ کھرچ کریں یہاں کا جو مین میڈیا ان کو بلائیں کسی بڑے ہوتل میں وہاں پر بتائیں یہ آپ کی غلط ریپورٹ ہے سب کچھ لیکن کوئی کاری نہیں رہا یہ کمال کی بات ہے یہاں جو پاکستان لوبی ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے میں کہنا دوں کینیڈا بھی اتنی ایکٹیو ہے اچھا ایسے امریکہ میں بھی وہ ایکٹیو ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس قسم کے جتنے غلط قسم کے ریومرز جی ورلڈ میں فیل رہی ہیں ان کو کانٹر کرنا چاہیے I just hope جی they do it اور بیروکریسی جو ہے وہ جاگے گی پرانی بیروکریسی ہے پتہ نہیں جاگے گی نہیں جاگے گی یہ تو مجھے نہیں پتا پر اینیوے آپ سب کا بہت بہت دنیویات پروگرام دیکھنے کا see you next time